میری بھروا کریلے کے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب جروع کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والے سب ویڈیوز کے میسیجز اور نوٹیفکیشنز آپ کے پاس آتے رہے ہیں ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سباغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے The Expert Guardian کریلا کھانے میں بہت کڑوا ہوتا ہے اکثر لوگ کریلا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو ریسیپی بتانے والا ہوں کریلے کی اس میں کریلے کی سبجی بلکل بھی کڑوی نہیں بنتی ہے بلکہ وہ اتنی تیسٹی بنتی ہے کہ اگر آپ کریلا نہیں کھاتے تو آپ کریلا کھانا شروع کر دیں گے اس میں میں دو طرح کی سٹفنگ ڈال کر کریلے کی آج ریسیپی آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھئے گا اور جیسے جیسے میں نے اس کو بنایا ہے جو جو ٹپس اور ٹرکس بتائیں ہیں ان کو فالو کیجے گا تو آپ کا کریلا بلکل بھی کڑوا نہیں بنے گا بلکہ بہت ہی تیسٹی بھی لگے گا آپ کو تو چلیے بینہ ٹائم ریسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریسیپی بنانا آج ہم بنائیں گے بھروا کریلے بھروا کریلے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے میڈیوم سائز کے کریلے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جب یہ کریلے پکے ہوئے نہ ہو تو ایسے ہم نے کریلے لیں گے کریلے کی پہلے پیچھے سے یہ چھوٹی سی جو ڈنڈی کاٹیں گے ڈنڈی کاٹنے کے بعد اس میں اوپر سے ہی جو یہ سارا اوپر کا میں نے یہ سارا اس کو جھلیٹنا ہے ایسے کر کے میں نے سارے کریلے جھلیٹنے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایسے سارے کریلے جھلیٹ لیے ہیں جھلیٹنے کے بعد اس کا جو ہم نے پیل آف کیا ہے چھلکا اس کو اپنے فیکٹنا نہیں ہے یہ ہمارا کریلے کے آگے مسالہ بنانے میں کام آئے گا اور یہ اندر stuffing میں بھی کام آجاتا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کریلے کو ایسے بیچ میں سے کاٹیں گے ہافتا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو پورا نہیں کاٹنا ہے آپ نے بیچ میں سے اتنا کاٹنا کہ یہ بیچ میں سے کھول جائے کھولنے کے بعد آپ نے اس میں اندر سے ایسے اس کو دیکھنا ہے اگر اس کے اندر آپ کو لگا کہ بیچ پکے ہوئے موٹے بیچیاں تو جیسے اس میں تھوڑے سی بیچ ہے وہ آپ نے نکال دینے ہیں بیچ نکالنے کے بعد آپ اس کے اندر ہم اس میں نمک بھریں گے یہ دیکھئے تھوڑے پکے ہوئے بیچ تھے یہ تو میں نے ایسے کر کے یہ نکال دیئے ہیں ایسے آپ نے بھی اس کے پکے ہوئے بیچ سارے نکال دینے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک بھریں گے ایسے کر کے ہم نے سبھی پریلوں میں نمک بھر دینا ہے نمک بھرنے کے بعد ہم ان کو کم سے کم تین چار گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھیں گے دھوپ میں سے اٹھا کے لیا ہوں اب میں ان میں سے جو میں نے ان کے اندر نمک بھرا ہوا تھا ان کو نکالنا ہے تو نمک نکالنے کے لیے میں ان کو بھرٹر میں پانی لیا ہے ان کو دھونگا میں اچھی طرح دھونے کے بعد اچھی طرح ہم نے ان کا ایسے پانی نکال دینا ہے ایسے سارے کریلے میں نے دھو دیں پٹا پٹ پانی ان کا اچھی سے نچوڑ دینا ہے ہم نے کریلوں کو اچھے اسے دھو لیا ہے پانی میں دو تین بار اور یہ جو اس کا پیل آف تھا اس کو بھی میں نے اچھی طرح پانی سے دھو کے اس کو چھننی میں اس کا سارا پانی سکویز آؤٹ کر دیا ہے بس آپ نے اتنا دے ہاں ناکھنا کہ جب آپ کرلوں کو دھو گے دھونے کے بعد آپ نے ان کو پانی اچھے سے نچود دینا ہے اس کے پانی نچود دینا ہے اس کے لئے اس کے پیل آف کا بھی اور کرلوں میں سے بھی اچھے ترمی نچود دیں گے نہیں تو جب آپ کرلوں کو تل ہوگے تو یہ اچھے تلنی جائیں گے کچھے رہ جائیں گے یا پھر تلنے میں دکت آئے گی آج ہم جو بھرما کریلا بنائیں گے اس میں دو طرح کی سٹفنگ بنائیں گے پہلی سچفنگ ہے دھنیا پودینے کی چٹنی والی اس کی ریشپی میں نے اپنے یوٹیب چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو وہ آپ میرے یوٹیب چینل پر اس کی ریشپی دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سچفنگ کے لیے یہ سارا سماکے یوز ہوگا جس میں میں نے پیاج لییا ہے دو طرح سے کاٹے ہیں ایک تو لمبے لمبے پیاج کاٹے ہیں جو کی میرے تڑکے میں یوز ہوں گے اور یہ جو بارک بارک میں نے پیاج کاٹے ہیں یہ ستفنگ کے لیے ہوں گے اور یہ میں نے آم کے اچار کا تھوڑا سا مسالہ لیا ہے یہ بھی سٹفنگ کے اندر یوز ہوگا اور باقی جو سمان ہے اس کے اندر دھنیا پاوڈر، نمک، حلدی، لال میچ، میتھی کے بیچ جیرہ، انار دانا، سونف، گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ یوز ہوگا اور ساتھ ہی میں تھوڑی سی ہم ہی یوز کریں گے اور لاسٹ میں ککنگ ویل تو ہمارا یوز ہوگا ہی تللے میں پین لیا ہے اس پر گیس پر رکھ دیا اور گیس کر دیا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ کے قریب جیرہ اور اتنا ہی سوف لیا ہے میں نے ایک چمچ آزا چمچ ڈالیں گے اس میں نار دانا آزا چمچ کے قریب میتھی دانا دنگوک ایک چمچ دھنیا پاوڈر آپ کے ساتھ دھنیا کے سابط بیچ بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی دو چھٹکی کے قریب ہینک اب اس کو ہم نے ڈرائی بھوننا ہے ایک بگ دیر دو منٹ کے لیے جب تک ہمارا جیرہ اچھے سے بھون جائے اور سارے مسالے بھون جائیں اچھی طرح سے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم گیس کر دیتے ہیں بند اور اس کو ابھی تھوڑا ہلاتا رہتا ہو چونکہ ہمارا پین بہت زیادہ گرم ہے اسی لیے مسالہ ہمارا کہیں سڑنا جائے اس کو تھوڑا سا ہلاتے رہتے ہیں اب اس کو اپنے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے مسالہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو گرینڈر میں ڈال کے دردرہ پیس ہوں گا یہ دیکھئے میں نے سارا مسالہ پیس لیا ہے اور اس کو دردرہ پیس ہے وہ زیادہ باریک نہیں پیسنا ہے اب میں نے پین لیا ہے اور اس میں لگ بگ ڈیٹھ چمچ کے قریب ڈال دیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اب میں جو بری کٹ ہوئے پیاز سے جو جیسے میں نے شفنگ بنانی ہے ان کو میں ہلکا گولڈن ہونے تک پکاؤں گا دیکھئے پیاز ہمارے ہلکے سے گولڈن برن ہوگا ان کو زیادہ ہم نے نئی گراؤنڈ کرنا ہے اب میں اس پر ڈالنے لگا ہوں آدھا چمچ کے قریب ہلدی تھوڑی سی لال میرچ یہ آپ سوادنوں ساتھ ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا چاٹ مسالہ ہے چاٹ مسالہ نہیں گلتی سے میرے سے بولا گیا تھا یہ میں نے ہمچو ڈالا ہے اس میں اور گرم مسالہ نمک اب ڈالیں گے اس میں سوادنوں ساتھ نمک اس میں آپ چھوٹا کم ڈالے گا کیونکہ ہمارے جو کریلے سے ان میں پہلے ہم نے نمک ڈالا تھا اور بعد میں جو میں نے سٹفنگ گیا اس میں بھی نمک اس میں کم ڈالنا ہے اس کو ڈال کے ہم چھوٹا سا ہلا دیتے ہیں اور اور اب میں ڈالوں گا لازٹ میں جس میں جو میرا بھونہ ہوا مسالہ تھا جس کو میں نے گرینڈ میں گرینڈ کیا تھا یہ ڈالنے کے بعد اور لگوک ایک چھوٹ کے قریب میں اس میں ڈالوں گا اچار کا مسالہ آم کی اچار کا مسالہ اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا مکس مکس کر کے اب لازٹ میں میں اس میں پھالوں گا تھوڑا سا پانی پانی آپ نے اس میں زیرا اب لگوک دو ٹی چمچ پانی ہی ڈالنا ہے پانی ڈال کے اس کو ایک بان ہلا دیتے ہیں اور اب جیس کر دیتے ہیں ہماری سٹفنگ ہو گئی ہے تیار کرلوں کے لیے اب میں اس سٹفنگ کو رکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد ہی میں اس کو کرلوں میں بھروں گا اتنی دیر میں کیا کرتا ہوں یہ دوسری سٹفنگ یا جو میری میں آپ کو بتایا تھا جو ناردانہ پودینے کی چٹنی اس کو کرلوں میں بھر لیتے ہیں چلیے اب ہم سٹفنگ بھرتے ہیں پہلے ناردانہ پودینے چٹنی میں نے کریلا لیا ہے دیکھئے اندر سے ایسے پورا ایک خالی ہے اس میں میں لوں گا چٹنی چٹنی ہم نے بہت زیادہ نہیں بھرنی ہے اس کے اندر کیونکہ جب ہم کریلے کو تلیں گے تو چٹنی ہماری ساری باہر نکل کے آ جائے گے اور اس سے سارا ہمارا تیل بھی خراب ہو جائے گا ایسے آپ نے اس کے اندر یہ دیکھئے سٹفنگ بھر دی ہے چٹنی چٹنی بھرنے کے بعد اب میں اس پہ دھاگا لے پیٹوں گا دھاگا اس لئے لے پیٹا جاتا ہے کہ جب ہم اس کو تلتے ہیں تو ہمارا یہ اندر سے سارا سٹفنگ باہر نہیں آئے گا نکل کے ایسے آپ نے اس کو باند دینا ہے دھاگے کے ساتھ ایسے آپ نے سارے کریلے تل دینا ہے یہ دیکھئے ایسے آپ نے کریلے کے اندر سٹفنگ بھرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے آپ نے اب باند دینا ہے یہ دیکھئے میں نے آدھے کریلے تو بھر دیئے ہیں کدینے کی چٹنی کے ساتھ باقی کے آدھے کریلوں کو میں بھروں گا اپنی وہ جو سٹفنگ میں نے بنائی تھی مسالے کی اس کے ساتھ پیاج ہے مسالے والی اس کو بھی ایسے ہی ہم نے اس کے اندر دیکھو ایسے ہی سٹفنگ تھوڑی سی بھر دینی ہے اچھے سے سٹفنگ گھننے کے پاس ہم نے دھاگے کے ساتھ اس کو ایسے ہی باند دوں گا دھاگہ لے کے اپنے ایسے اس کو اچھے سے چارو تلو سے دھاگہ باند دینا ایسے ہی والے کریلے بھی آپ نے سارے اس سٹفنگ سے بھر دینی ہے یہ دیکھئے میں نے سارے کریلوں میں سٹفنگ بھر لیے اپنی دونوں ٹائپ کی ہمیں کریلوں کو تلوں گا اس کے لئے میں نے پہلے ہی کڑائی میں تیج آنچ پہ آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے آئل ہمارا گرم بھی ہو چکا ہے اور گیس کو کر دیتا ہوں ہمیں پہلے سم لو فلیم پہ اور اب دھرے دھرے کر کے میں نے کریلے اس میں تلنے شروع کرنے ہیں کریلے ہم نے ایک بات میں کریلے ہی ڈالنے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ ڈالنا چاہے تو چار کریلے ڈالیے اگر اس سے زیادہ کریلے ڈال ہوگے تو ہمارے کریلے اچھے سے پکیں گے نہیں کیونکہ میں نے بار بار گھومانا پڑتا ہے چاروں طرف یہ دیکھئے اب ہمارے کریلے فرائی ہونے شروع ہوگیں ایک سائٹ سے ہوگیں ہمیں ایک کو بلٹ دیتا ہوں دوسری سائٹ سے بھی کر دیتے ہیں ہمارے کریلے چاروں طرف سے گھومہ گھومہ کر لینا ہے یہ دیکھئے ہمارے کریلے چاروں طرف سے ہلکے ہلکے سے گولڈن باؤن ہوگے شروع ہوگے تو اس کا مطلب یہ اچھی طرح سے پکیں گھومہ ہو چکے ایسے آپ نے سب ہی کریلوں کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ کریلے باہر نکال دیتا ہوں اور باقی باقی دوسرے کریلوں کو بھی ہم نے ایسے ہی فرائی کرنا ہے دیکھئے میں نے یہ سارے کریلے اس طریقے سے فرائی کر لیے ہیں اب میں کیا کروں گا اسی تیل کے اندر جو میں نے پیل آف کیا ہوا رکھا ہوا تھا ان کے اوپر کا چھلکا اب میں اس کو فرائے کروں گا تیل میں وہی یوز کر رہا ہوں دیکھئے اب یہ سارا پیل آف میں اسی کے اندر ڈالوں گا کڑھائی میں ڈال کے ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک ڈالوں گا ان کو یہ دیکھئے اب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہمارے سڑکے کا اب میں اس پر ڈالوں گا پیاج پیاج اس طریقے سے ڈالیں گے تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں ایسے ہاتھ سے تھوڑا سا ان کو مسل دیتے ہیں الگ الگ ہو گئے یہ پیاج ہمارے اب ہم ان کو بھی گولڈن براؤن کریں گے دیکھئے پیاج ہمارے ہلکے سے اب گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئے بس ہلکے سے جیسے ہی گولڈن براؤن ہونے شروع ہو اب اس میں ہم ڈالیں گے اچار کا مسالہ چار کا مسالہ ڈالتے ہی اور میں نے اس کو تھوڑا سا کر دینا ہے مکس مکس کر کے اب جو میں نے کریلے پہلے فرائی کیے تھے اب ان سبھی کریلوں کو میں اس میں ڈال دوں گا کریلے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ان کو ہلا دیتے ہیں گیس کو میں نے رکھا ہوا ہے بلکلی لو فلیم پر اپنے بھی اس کو بلکل لو فلیم پر پکانا ہے یہ دیکھئے اچھے اس میں ہمارا مسالہ یہ جو تڑکا ہے اچھے اس میں لگ گیا ہے کریلوں کے چار دورف اب میں نے کیا کرنا ہے بلکل ہلکا سا پانی لینا ہے اپنے ہاتھ میں ایسے کر کے اور اس کا ایک ہلکا سا چھینٹا دینا ہے اس کے اوپر اور کریلوں کو دینا ہے اس کو اب ہم دو سے تین منٹ تک ڈھک کے پکائیں گے لو فلیم پر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو تڑکا ہے وہ بھی تھوڑا سافٹ ہو جائے گا اور جو ہم نے کریلے ہم نے فرائی کیے تھے وہ بھی تھوڑے سافٹ ہو جائیں کیونکہ فرائی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں سٹیم میں پکتے ہوئے ہمارے کریلوں دو منٹ کے قریب ہو چکا ہے اب چیک کر لیتے ہیں کریلے سافٹ ہو گئے ہیں کہ نہیں کریلے سے اٹھا کے دیکھتے ہیں اور ان کو کو توڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے کریلہ کتنے آرام سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے کریلے بلکل سافٹ ہو چکے ہیں تو ہمارے کریلے بنکے ہو گئے ہیں تیار بس آپ جب بھی سرب کریں گے ان کا دھاکہ کھول کے ان کو سرب کیجئے گا تو فرائنٹس یہ تھی بھروا کریلہ بنانے کی بہت ہی آسان ریسپی اس طریقے سے اگر آپ گھر پر کریلے بناتے ہیں تو آپ کے کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنتے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو اب آپ کیا کھیجئے یہ کریلے گھر پہ جرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ نے گھر پہ جب کریلے بنائیں تو یہ کڑوے بنے ہیں یا ٹیسٹی بنے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کا سبسکرائب جرور کر دیجئے گا اور ہاتھ میں دیئے گے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو جرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی میسیجز آپ کے پاس آتے رہیں اس ویڈیو کو جاتے سے زیادہ آپ شیئر کیجئے اپنے ڈیئرز ڈیئرز اور فرینڈز کے ساتھ اور لائک کا بٹن جرور دبائیے گا ٹیکس فور وچنگ مائی ویڈیو 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 موسیقی